ویکنڈ means lot of burden in our mind جب جب ہمارے دن چل رہے ہوتے ہیں نارمل والے تو ان میں اتنے کام نہیں ہوتے جتنا کلٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ویکنڈ میں ہوتا ہے بہت سارے وہ کام جو ہم نے سمحال سمول کے رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کریں گے ویکنڈ میں جیسے کہ لاؤنڈری کرنا اپنے کسی ایریا کو ڈیپ کلین کرنا ڈی کلٹر کرنا تو اسی طرح سے گزرا میرا بھی بھاگتا دورتا یہ ویکنڈ نظروں نے آس کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ تھا کچھ تھوڑا بہت چٹچٹ ہے کچھ کھانا ہے اور بہت ساری گفشیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ لگائیں گے اور کریں گے مزے مزے کی باتیں اور بنائیں گے زبردستہ ناشتہ تو آپ لوگوں کو آنے والا ہے بہت سارا مزہ میرے ویلوگ میں تو چلے بھئی let's get started پرینڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیپی ہومیکر کرن علی تو بھئی ویکنڈ کا ہے یہ وار ماشاءاللہ میرے دو دن کا ہے یہ ویلوگ اور بہت سارا کام جو مجھے کرنا تھا پرینڈنگ اور ابھی بھی سٹل بہت سارا کام پرینڈنگ ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی کی چینجنگ میں بہت اچھا لگتا ہے اپنے کچن میں تھوڑی بہت چینجنگ کرنے کی لئے یہاں پر میں نے جتنے بھی میرے spices تھے ایکسٹرائی spices باکس جو میں نے بنایا تھے اپنے ڈی آئی وائے سے وہ میں نے اس طرف لگتی ہیں اور یہاں پر ہیں سارے زیپ لوگ بیگس اسے ایک زیپ لوگ اس میں کر کے نہ میں نے میگنٹ سے کیونکہ میں نے اپنے بتایا تھا کہ میرا میگنٹک ہے میرا کیا کہیں گے یہ کیبنٹ تو اس پر اچھے سے میگنٹ جو ہے نا وہ ٹک ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ ایک زیپ لوگ بیگ میں لگا کے نہ ادھر لگا دیا تو بہت پیارا لگ رہا ہے اور ٹائم بھی جگہ بھی اس نے کم سی کم گہری ہے اور یہاں کا سارا زمان میں نے شفٹ کر دیا ہے برابر والے کیبنٹ میں یعنی یہ ان چیزوں کا میں نے کر دیا ہے گھر تبدیل تو اس تبدیلی سے تو مجھے بھی بڑا سکون سا ملتا ہے تھوڑا 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 جو ہے نا گھر میں تبدیلی لاتی رہنے چاہیے اس سے جو ہے نا آپ کا موڈ بھی بڑا فریش رہتا ہے اور آپ پوزیٹیف فیل کرتے ہیں یہاں شام کا وقت تھا اور میرے جناب اٹھے تھے سوکر تو میں نے بولا کہ چلو ان کو تھوڑا سا کیونکہ آپ کو بتے بچے جب سوکر اٹھتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ فسی ہوتے ہیں تو ان کو میں نے تھوڑی سی دی کینڈی کہ بھائی چلو تو وہاں موڈ اچھا سا ہو جائے پھر یہ ویکنٹ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی لائٹ نے پانی نے گیس نے کسی بھی چیز نے ہمیں زندہ رہنے کے قابل تو چھوڑا نہیں ہے تو ہوا کیا مزہ دار بات یہ ہوئی کہ سیٹڈے کو گئی نہیں ہماری لائٹ تو میں نے سوچا چلو بھائی اپنی کرتے ہیں ڈیپ کلیننگ ورنہ ماشاءاللہ سے تین تین گھنٹے کے ہو رہی ہیں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ تو میں نے لگایا تھا ایک طرف لاؤنڈری کیونکہ خیر سے آیا تھا چھ دن بعد پانی اور یہاں پہ میں کرنے لگی تھی اپنے دونوں کارپیٹ والے رومز کا جو ہے نا ویکیوم تو بس یہاں جلدی ہلدی کریں گے ویکیوم اور یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ اتنا کوئی پیارا میرا ویکیوم کلینر ہے نا یہ love it یقین جانے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ نہ آپ کو بڑے بڑے سکون دے دیتی ہے اس سے ایسے صفائی ہوتی ہے میں پندرہ دن میں یا دس دن میں یا کبھی کبھی ویک میں ایک بار اپنے دونوں کمروں میں کر لیتی ہوں اچھے سے ویکیوم تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی سائیڈوں میں اور ریسیڈی ہوتا ہے جتنا کچھ ہوتا ہے نا وہ جو ہے وہ آرام سے صاف ہو جاتا ہے اور جتنا بھی ہمیں نظر آنے والا کچھرا مٹی وغیرہ وہ بھی اور جو نا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ بہت اچھے سے اپنے اندر سک کر لیتا ہے تو یہاں پہ چیزیں ہٹا ہٹا کے میں کر لیتی ہوں پورے کمروں کی ویکیوم کیونکہ یہ کارپٹ میں نے بھی لیے تھے نئے تو ان کو دیکھیں منٹین کرنا بہت ضروری ہے چیزیں لے کے رکھ لینا بہت آسان ہے لیکن انہیں منٹین کرنا مشکل ہے تو بس یہاں پر جلدی جلدی میری ہو رہی ہے صفائی اور جب ویکنڈ ہوتا ہے نا تو اس میں میرے بہت سارے بلکہ ہم سب بہنوں کے آپ لوگ بتائیں نا ساری میری دوستے کہ کتنے سارے کام ہوتے ہیں جو ہم نے پائل اپ کیا ہوتے ہیں بھائی کپڑے دھونا کوئی کیابنٹ گند ہے اس کی صفائی جالے نکالنا اور پنکھے ساب کرنا بھائی ہم لوگ تو جو ہے آل راونڈرز ہیں اور کون کہتا ہے کہ بھائی عورتیں تو گھر میں جو ہے نا وہ جسٹ ہاؤس وائفز ہیں کچھ بھی نہیں جسٹ ہاؤس وائفز کہا جاتا ہے نا جسٹ ہاؤس وائفز کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ 24-7 کی جاب رات کو اگر دو بجے بھی کسی بچے کو بھوک لگ جاتے تو کون اٹھتا ہے ماں صبح ناشتہ دینے کے لیے بچوں کو سکول جانے کے لیے کون اٹھتا ہے ماں تو بھائی یہ تو 24-7 کی جاب ہوئی نا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے ہمیں ہر وقت ہر وقت ریڈی رہنا پڑتا ہے یہاں پہ جو میرے بنگ بیٹس ہیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے نیچے بھی میں بہت اچھ سے یہ دیکھیں جھانگ جھانگ کر میں اس کی صفائیاں کر رہی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ جگہ ہوتی ہیں بہت بار اگنور اور یہاں پر گر جاتی ہیں چیزیں تو دیکھیں آپ یہاں پر آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہوگا اور میں نے اپنے آپ کو یہاں پر ہیڈن کر دیا کیونکہ یہاں پہ جھانگ جھانگ کے دیکھنے کی ضرورت تھی اور میرے جو چھوٹے جناب ہیں وہ کر رہے تھے یہاں پہ شوٹنگ تو ان کو مجھے لینا تو ظاہر سی بات ہے واجب ہے یہاں پہ دو ڈروز دیئے میں میرے بگ بیٹ کے نیچے ان کی بھی میں نے بہت اچھ سے ویکیوم کر لیا تھا کیونکہ یہاں پر تمام میرے بچوں کے جتنے یا بھی فولڈرز ہیں جو وہ اوڑتے ہیں سردیوں میں وہ میں فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں اور ایک جگہ جو ہے نا کافی سارا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیسام کا سٹف ہے ان کا بچے تو مطلب بہت سارا سامان اور بہت ساری چیزیں ان کو آپ سمالتے سمالتے آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے چیزیں ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا ان کی نیرز اسی طرح بڑھتی جاتی ہے تو بس کچھ تھا یہ حال میرے سیٹرڈے کا اور پھر سیٹرڈے گزرا پیر کو میری ننے کپڑے دھو رہی تھی میں اور یہ سب مشکل مشکل کام کر رہی تو اس نے بولا لائے بابی میں آج تہاری بنا لیتی ہوں کیونکہ سیٹرڈے کو اکثر میں یہی کرتی ہوں کہ کھجڑی بنا لیتی ہوں تو بس یہاں کا چھوٹا سا ایک کلپ بنایا کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہار کی بھی سیر کراتے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا روشنیاں دکھ رہی ہوں گی ہلکہ ہلکہ آپ کو جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں مجھے تو ویکنڈ آنے کی وہ خوشی ہوتی ہے نا یقین جانے سکون دیر تک سونا جبکہ دیر تک سونا نہیں ملتا کیونکہ میرے بچے کی ہوتی ہے یو بیل کی کلاس تو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی اٹھا کر اس کو بھی بھیجنا اکیڈمی صبح آٹھ بجے اس کو جانا ہوتا ہے تو مطلب سیٹڈے سنڈے بھی ہمارا دونوں میہ بیوی کا ایسا ہی سپوائل ہوتا ہے کبھی وہ اٹھتے ہیں کبھی میں اٹھتی ہوں تو بس اسی طرح بھاگتے دورتے جس طرح خوشی ہوتی ہے نا سیٹڈے اور سنڈے کے آنے کی اسی طرح غم ہوتا ہے جب وہ گزرنے لگتا ہے یقین جانے مجھے تو اتنا کوئی زہر لگتا ہے کہ سنڈے گزر رہا ہوتا ہے نا سنڈے کا دن ایسا بھاگ رہا ہوتا ہے پڑ لگا کے اب مجھے سب سے ریلیکسنگ ڈے سکون کا ہم بڑے خوش کہ سیٹڈے کو بھی لائٹ نہیں گئی تو سنڈے کو بھی لائٹ نہیں جائے گی لیکن جب ہم ایسا سوچے اور ایسا کیسا ہو کہ ہمارے ساتھ وہی ہو جائے ہم بڑے مزے سے اپنے کمفر زون میں اٹھے دس بجے کہ بھائی چلو سکون سے گیارہ بجے تک اٹھ کے ناشتہ باشتہ بنائیں گے تو یہاں دیکھا تو جوناب لائٹ ہی نہیں تو بس جیسے تیسے مرتے کیا نہ کرتے تھوڑی سی آنچ میں اب آپ کو دیکھے گی آگے کہ آنچ کتنی سی حلکی آری تھی اور یہاں پہ میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہم آج آپ کو بنا کے لیں گے چکور پراتھے ماشاءاللہ تو بس مرتے کپتے 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 گیارہ بجے سے کوئی ساڑھے بارہ بجے تک میں نے پراتھے بنایا تو ساڑھے بارہ بجے آئیے لائٹ اور اگین کہ ہمیں شام میں جانا تھا ایک جگہ تو ہمیں وہاں نکل جانا تھا تو بس ہم نے یہاں پہ برنچ ہیا تقریباً ایک بجے ازان ہو کے ٹائم پہ ہم نے کھانا کھایا تو سنڈے کو اکثر لوگوں کا اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی سنڈے جو ہے نا لنچ نہیں ہوتا نہ بریک فاسٹ ہوتا ہے تو برنچ کر لیتے ہیں تو سکون سے جو ہے نا بچے بھی فلفل ہو جاتے ہیں تو میں خوب رچ کے ان کو کرواتی ہوں ناشتہ ناشتہ کہہ لیں کھانا کہہ لیں پھر شام میں یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلدی بنا لیتے ہیں کھانا نا لائک سات سات آٹھ بجے تک کھانا لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ بھوک لگ رہی ہو تو بیچ میں کوئی منچن کر لی کبھی پکوڑے بنا لیے یا کبھی کوئی ایسی چیز کر لی پاپر تل لیے فرانچ فرائز بنا لی وہ الگ ہو گیا یا کبھی بابا نے ان کے سمو سا مانگوا دیے تو وہ الگ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا ہے تو بڑے مزیدار سے بڑے دل سے کھڑے ہوئے ہم کہ بھائی چلو بھائی بنائیں گے چکور پڑاٹھے پڑاٹھے تو بہت اچھے بنیں اور یہاں پہ جب کوئی الگ سا کام ہو رہا ہوتا ہے الگ ان سائنس کے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا لگ تھا ہم تو بھائی مائے بناتی ہیں تو جب کوئی چیز کو ہائیلائٹ کر دو نا بچوں کے سامنے کہ بھائی آج ہم یہ بنائیں لگے تو وہ بڑے دل سے آتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کیا بن رہے اممہ کیا کر رہی اممہ کیا چلیں ہم بھی ہلپ کروائیں ہم بھی یہ کہ تو ہمارے بھی جو اولادیں جو ہیں دونوں بڑی وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھیں کہ اممہ لائے ہم بھی کر رہے ہیں بیٹا پہلے ہی ہماری جان جاری ہے یہ گیس کو دیکھ دیکھ کر اتنا مر مر کپ کپ اس میں کام ہو رہا ہے اور آگے سے آپ آج ہوگے تو ہمارا کام کمپلیٹ تو نہیں نہ ہوگا بس بڑھے گا تو بس یہ کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو آپ ہلکہ سا سیکھ لو تیل لگا لو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جو چھوٹے چھوٹے کپتے کپتے ہاتھ دکھ رہے نا یہ میرے بیٹے کے ہیں اور اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کچھ رہ کچھ کرنے میں تو یہ میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اور یقین جانے زندے کا دن نا مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ریلیکسنگ ڈے ہوتا ہے سکون ہوتا ہے آپ اپنے کمپٹ دون میں ہوتے ہیں دل چاہتے کام کرے پھر کیا کیا ہم نے کیا اپنے میاں کو بولا کہ بھائی چلیں بہت دنوں سے آپ کی وارڈو بوری ہے خراب اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے کپڑے آپ نے پہننے کیونکہ اکثر مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر سوٹ ہی پہننا ہے جبکہ پہنا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہ انہوں کو میں نے آج لگایا کام پہ خوب وہ بھی تھکے ہم بھی تھکے مل کے ہم نے ڈی کلٹرنگ کی اپنی کبرز کی جو ان کی کپڑے تھے جو دینے دلانے تھے بھائی گھر میں نہیں پہنے جا رہے تو اچھا ہے نا کہ اس کو دے دیے جائے جس کے کام آ جائے اور وہ خوش ہے یہاں میں دکھانے لگی ہوں دیکھیں گیس بلکل وہ گیس ہے جو دم نکلنے والی نہیں ہوتی جیسے بلکل اور ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پیس کر کر کے کہ شاید کچھ اس میں جان آ جائے کچھ رمک آ جائے تو لائٹ نہیں ہوتی نا تو مشین کے وغیر گیس نے ہمیں اسی طرح رولانا ہوتا ہے پھر یہاں آگئی ہماری صاحبزادی انہوں نے بولا چلیں لائیں ہم بھی پلٹتے ہیں تو بھائی ایک بیٹا ہو اور باقی بچے نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ہمارا جو ہے وہ ناشتہ تیار ہوا بتا ہے اور سستی کے کاموں سے تو مجھے وہ کوفت ہوتی ہے وہ نفرت آتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جب ہم مشکل کام کرنے لگے تو پھر ہم نے بولا کہ بھائی آسفائی کو کرتے ہیں امیٹ اور اپنی بیٹی کو دیتے ہیں یہ ٹاسک کہ بیٹا تھوڑا بہت ہم نے جب گھر زمیٹ لی ہے تو آپ کرنا جھاڑو ہلکا پھرکا لگا دو ہلکا سا برس سے اور ڈس پین سے اٹھا لو جو کچھ اٹھا سکو باقی جیسا دیکھا جائے گا بیسا شام کو ہم نکل جانا تھا ایک جگہ جانا تھا ہمیں بہت ضروری تو ہم شام میں نکل گئے اور میں نے بول دیا تھا اپنی نند کو کہ روٹیاں ڈال لینا یا پھر روٹیاں بنا لینا منگا لینا سوری تو ایسا ہے کہ کباب رکھے ہیں فریج میں فریز ہوئے میں تو وہ آپ تل لینا تو بس اس طرح ان لوگوں کا رات کا ماشاءاللہ سے ہو گیا بچے اور میری نند سب گھر پہ تھے میں اور میرے حضبن کو جانا تھا کام سے یہاں پہ میری بیٹی نے جلدی سے مجھے کٹ کر کے دے دیئے کیا کہیں گے کیا کہیں گے پیاز اور اس میں میں نے ڈالے انڈے اور ساڑھے ملوازمات اور اس کے آج یہ بھی ہم اسی اب اس ٹائم پہ آپ کو روشنی روشنی نظر آنے لگی جی جناب اٹس مین کے لائٹ آ گئی ہے اور یہ کوئی ساڑھے بارہ پانے ایک کا ٹائم ہو رہا ہے اور اسی وقت پہ ہم نے چڑھائی اپنی چائے کیونکہ چائے نہ ہونا تو میری تو یقین جانے صبح آنکھیں نہیں کھلتی مجھے کچھ بھی نہ دو چائے دے دو تو میں فریش ہو جاتی ہوں پھر میں بوسٹ ہو جاتی ہوں چلتی پھٹی بہترین ہو سب سے چالہ لے میں آپ لوگ کو یہ بولوں کہ آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ اتنے سوئٹ ہیں اتنے سوئٹ ہیں اتنے اچھے اچھے کمنٹς دیتے ہیں میرا دل خوش کر دیتے ہیں میرا خون بڑھا دیتے ہیں اور وزن بھی بڑھا دیتے ہیں وزن نہیں بڑھنا چاہیے وزن ویسے ہی میں بہتもٹی ہو رہی ہوں تو یہ کہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل پر کمنٹس دینے کا بہت 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 سارا اور نئے جو میرے دوست ہیں ان کا بہت ہی ویلکم اور جو پران ہیں وہ تو بھائی میری جان ہیں ساری میری دوستیں جو جو میرے چینل پر نہیں آئی ہیں ان سب کو بہت وارم ویلکم اور اگر کوئی میرا اچھا پیارا سا بھائی بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی وارم ویلکم کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی بھائی مجھے بولتے ہیں کہ یار تم ہمیں تو اپیشیٹ کرتی نہیں ہو ہاں بھئی ہم آپ کو بھی کرتے ہیں ایسا تھوڑی نا کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھول جائیں بہن بھائی ہیں تو بہن ہیں نا تو آپ سب کا بہت 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 سارا شکریہ اتنا ہے پوزیٹیف کمنٹ دینے کا اتنے زیادہ اپیشیٹ کرنے کا اور جو مجھے ملتے ہیں وہ بھی مجھے بولتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ جو مجھے پرسنل پر انکریچ کرتے ہیں نا یار وہ تو میرا جو ہے نا دل اتنا کوئی بڑا کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے کہ میں اب لگ جاؤں دوبارہ اپنی نئی ویڈیو کی جو ہے نا جگاڑ میں ہیں دوبارہ آپ لوگ اسی طرح اپنے پوزیٹیف کمنٹ دیتے رہے ہیں اپنا فیڈ بیک دینا مت چھوڑیں مجھے آپ لوگ کے فیڈ بیک سے اتنا مزہ آتا ہے میں ہر کسی کو ہر کسی کو پرسنلی بھی ریپلائے کرتی ہوں اور جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ولاغ میں بھی ان کا نام لوں کیونکہ یہ چینل آپ لوگ کی وجہ سے ہے اور یقین جانے تین سال کا ایک عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور ابھی تک میں نے اپنا مائل سٹون جو ہے نا وہ اچھی نہیں کیا تو بس سب کی چاہیے مجھے دعائیں اور پلیز 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 آپ لوگ اپنی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھیں اور مجھے جو ہے نا ضرور کمنٹ دیا کریں فیڈبیک دیا کریں اچھے برے ہر طرح کا اگر کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بھی بتائیں اور کچھ برا لگ رہا ہے تو وہ بھی بتائیں یہاں پر میری اولاد جو تھی نا وہ کرنے لگی کلرنگ اینڈ ناشتے کے ٹائم پہلے ہی ایک بجے ناشتہ میں یہاں میں اثر ہوا تھا پوری خلقت میری بلبل آ رہی تھی کہ اما ہم تو بھوک سے ہو رہے ہیں بے کرا بس یہاں پہ ناشتہ واجتہ فینش کر کے ہم لوگوں نے یہاں پہ سمیٹا سمٹائی کی اور بس یہاں پہ میرے ہوگا ویلوگ کا اینڈ لاست تھا سنڈے کی نائٹ کو میرے دیور کے بیٹے کی تھی بڑھ دے اس کی چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی ہم لوگوں نے اپنے گھر میں تو ماشاءاللہ سے کہ اسی طرح ہوا میرے سیٹڈے ٹل سنڈے کا اختتام تو لوگوں کی زندگی میں آسانیہ باتیں اللہ ہمیں آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا اپنی دعا میں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ